دھنواندری نگر سے گائب ہوئے دسمی کے چھاتر کو لاواز اسمان کر دفنا دیا گیا پرجنوں کو دوبارہ ہتیا کی آسنکہ ہوئی ہے اس لئے کلیکٹر نے دوارہ جانچ کے نردیس دیئے ہیں نمسکار میرا نام ہے سیباں کسوہا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردار نیوچ دھنواندری نگر سے گائب ہوا چھاتر کی لاواز ٹین پٹریوں میں ملی ہے اسے پولیس نے لاوارس سمجھ کر دفنا دیا تھا اس کی جانکاری جب پرجنوں کو لگی تو انہوں نے کلیکٹر کو آبیدن دے کر بچے کے سب کا پی ایم دوبارہ کرانے کا نیویدن کیا ہے کلیکٹر کے نردیس پر سب کا دوبارہ پی ایم ہوگا پرجنوں نے ہتیا کی آسنکہ ابلیقت کی ہے دھنواندری چوکی پربہاری ستیجھاریا نے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا جگن ناس سونی پتا بولائم سونی 49 سال نباسی بارڈ نمبر ایک سیپورا بھیٹونہ نے بتایا کہ ان کا سترہ ورسی بیٹا دس بی میں ادھنان رتھ ہے جو دھنواندری میں رہتا ہے اور اپنی پلسر بائک لے کر نکلا تھا لیکن نہ گھر پہنچا اور نہ ہی جبل پر میں ہے یہاں تک کہ اس کا پھون بھی نہیں لگ رہا ہے پولیس معاملے کی پرتال میں جھوٹی ہے وہی پورے معاملے میں پرجنوں کا آروپ ہے کہ سنجیونی نگر تھانا پولیس دوارہ معاملے میں اچھت کار واہی نہیں کی گئی ہے وہی بھیڑا گھار تھانا پولیس دوارہ معاملے میں لاپر واہی برتتے ہوئے بچے کے سب کو دفنایا گیا ہے اس لئے انہیں لگ رہا ہے کہ بچے کی کسی اجیاد بکتی کے دوارہ ہتیا کر کے ریلوے ٹریک پر فکا گیا ہے اس لئے پورے معاملے کی جانت نسبت چھول بارک سے کی جانی چاہیے نہیں تو پرجنوں دوارہ بھوش میں معاملے کو لے کر اگر آندولن بھی کیا جا سکتا ہے جبلپور سے ہمارے ریپورٹر محمد آسف کی ریپورٹ ایک تاریک کو ایک نبالک بچہ راج سونی کے گمنے کی ریپورٹ تھانا سنجیو نگر میں درچ کرائی گئی تھی جس کی بعد میں کلاش کرنے پر پایا کہ کانا بھیڑا گھاٹ میں ایک بچہ جو ہے اگیات میں بوڈی ملی ہے تو پدی جنوں کے دوارہ بزدیک ہونے پر آج پنا پریجنوں کے چھانے پر آج پنا مہدے کے آنومت کے بعد میں ریپی ایم ہو رہا ہے بچہ جو ہے ریلوے ٹریک سے کھٹا ہوا ملا تھا جس کی آگے کی گاروائی تھانا بھیڑا گھاٹ دورہ کی گئی تھی گز comprend گزرing گزرم oh